سانگڑ پریس کلپ کے سامنے مختلف سیاسی و سماندی تنظیموں کے خواتین نے پریہا کماری کی بازیابی کے لیے احتجاج کیا خواتین نے ہاتھوں میں پریہا کماری کی تصویر اور بینر اٹھا رکھے تھے اس موقع پر خواتین نے کہا کہ سندھ حکومت مقمل طور پر ناکام ہو چکی ہے آئی روز، اگوا اور ڈکیوٹیو کی خبریں سامنے آتے ہیں اگوا برائے تاوان کے لیے لوگوں کو اگوا کیا جاتا ہے اور رقم نہ ملنے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے مگر افسوس پولیس اور حکومت کچھ بھی نہیں کہہ رہی پریہا کماری کو گھر سے اگوا کیا اور مگر وہ اب تک بازیاب نہیں ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ ہم پریہا کماری کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور ہمارے ملک کے جتنے بھی حفاظتی اداریں وہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں آپ ناستاد سکولوں میں جا پا رہے ہیں کشمور میں سکھر میں یہ بچی سکھر سے جو ہے وہ اگوا ہوئی ہے آج اتنے دن ہو گئے اور ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں میں سندھ کی تمام خواتین کی نمائنگی کر رہی ہوں اور حکومت سے یہ اپیل کرتی ہوں ورنہ پھر ہماری جو اونر ابر عدالت ہے وہ اس پہ جو ہے سو موتو ایکشن لے کہ اس بچی کو جو ہے وہ رہا کروائے پریہا کماری کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بچی کو آزاد کیا جائے وہ بھی بچی ہے کسی کی بچی ہے ماں باپ ان کے گھر والوں پہ کیا بیٹری ہے میں کہہ رہی اس حکمران کو اس سندھ گورنمنٹ کو اتنا ظالم نہیں ہونا چاہیے آج یہ ان کے ساتھ کرے کر ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈکھو راج کب تک چلے گا اور جو اس ملک میں پاکستانی ہیں وہ منارٹی کے لوگ جب ان کو یہی تحافظ نہیں ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو کس کی جمعہ داری ہے ریاست کی جمعہ داری ہے اور میں اپنے پورے اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ پریہ کو جلد سے جلد آزاد کیا جائے میں شمائلہ آ رہی ہوں اور میری ارگنیزیشن کا نام امریلا فانڈیشن ہے اس کی سی او ہوں میں ہمارا یہ آج احتجاج ہو رہا ہے پریہ کماری پہ ہمیں بس گورنمنٹ سے یہی رکیسٹ ہے کہ یہ پلیس ہے کہ یہ بچی بازیاب ہونی چاہیے اور پورے یہ احتجاج کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سانگڑ کو پوری عوام کو جگھائیں کہ اپنے بچوں کی تحافظ کے لئے آپ جائے ہم لوگ اسی لئے احتجاج کر رہے ہیں کہ پریہ کماری کو جو ان لوگوں نے کٹنیپ کیا اور اس پر تشدد کر رہے ہیں ڈیلی اس کی جو ویڈیوز یہ لوگ دھوئے رہے ہیں تو اس کے لئے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ براہ کر رہے ہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ قدم اٹھائے ہماری فوج ہے وہ ایکشن لے اس بچی کو جل سے جلد بازیاب کروا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں بہت پریشان ہے مظاہرین نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پریہ کماری کو بازیاب کرائے جائے اور اگوا براہ تاوان کرنے والے ٹاکوں اور ان کی سرپرستوں کو گرفتار کر کے سندھ کے امن کو بحال کیا جائے نادیر بلوچ ویش نیوز سانگڑ